خیبر پختونخواہ کے زلہ محمد میں زیر تعمیر آٹسو میک وار بجلی کی پیداواری صلاحیت اور تیرہ لاکھ ایکر فٹ پانی زخیرہ کرنے والا محمد ڈیم پینتیس فیصد مکمل ہو چکا ہے دریائے سواد کا رخ موڑ دیا گیا ہے اسی حوالے سے جانیں گے بیورچف اسلام آباد ہمارے ساتھ موجود ہیں بتائیے کا میاں شاہد کس حد تک کام مکمل ہو چکا ہے ڈیم پر موجود ہوں محمد ڈیم کی سائٹ ایریا پر یہ وہ بیڈ ہے جہاں پر پہلے دریائے بہتا تھا اب میں دکھاتا ہوں کہ یہ ڈیم کس طرح بن رہا ہے یہ آپ پانی جاتا ہوا نظر آ رہا ہے آپ کو یہ پانی جو ہے دریائے کا رخ موڑ دیا گیا ہے یہ دریائے سواد ہے جو آپ کے سامنے میرا کیمرہ میں دکھا رہا ہے یہ دریائے کا رخ موڑ دیا گیا ہے یہ دریائے سواد کا رخ موڑا گیا ہے اور دریائے سواد کا رخ موڑ کر اس کو ڈیم کی طرف جو ہے وہ موڑ دیا گ ہے اب میں دکھاتا ہوں کہ دریائے سوات کروڑوں سال سے کہاں بہہ رہا تھا یہ جو ایریا آپ کو آہ نظر آ رہا ہے آہ یہ ڈیم کا اصل جو آہ دریائے سوات ہے وہ اس کا راستہ ہے اس راستے سے جہاں پر یہ کرینز وغیرہ لگی ہوئی ہیں اور جو وہ ٹرائلر جا رہا ہے ٹرک جا رہا ہے وہاں پر اور یہ جو آہ کنکریٹ کی یہ جو پچ بنی ہوئی ہے اس جگہ پہ بیڈ جو ہے دریائے سوات بہتا تھا سامنے جو نیلے رنگ کی وہ جو سائٹ نظر آ رہی ہے اور جو ٹرائلر نظر آ رہے ہیں یہ کافرڈ ڈیم بن رہا ہے یہاں پر جو ہے وہ پانی کو روکا جائے گا اور آگے سپیل ویس بنیں گے اور اس کے آگے جو ہے وہ ایک پاور آس بنیں گا جہاں سے آٹھ سو میگا وارڈ بجلی پیدا ہوگی اور اس میں دو ٹنلز جو ہے وہ بنائی جائیں گی جو کہ ایریگیشن کے لیے ہوں گی تیرہ لاکھ اکڑ فٹ پانی جو ہے وہ اس میں زخیرہ ہوگا اور اس سے جو ہے وہ ایک لاکھ ساٹھ ہزار اکڑ ارازی آمہ سہراب ہوگی اور اس اس ڈیم سے آٹھ سو میگا وارڈ جو ہے بجلی پیدا ہوگی اور حکام کہتے ہیں کہ تین آم ارب یونٹ سالانہ بجلی جو ہے سستی بجلی جس کا ریٹ نو روپے فی یونٹ ہوگا وہ پیدا ہوگی ایک سو سال کے لیے یہ ڈیم آ کی لائف جو ہے وہ بتائی جا رہی ہے اور اس لیے یہ علاقہ سلاب سا بھی بچے گا اور تین سو ملین گیلن پانی جو پینے کا صاف پانی ہے وہ پشاور کو بھی مہیا کیا جائے گا اس ڈیم کے جو ہے وہ بڑے مقاصد ہیں بڑے مصبت مقاصد ہیں اور یہ دو ہزار ستائیس میں پہلا یونٹ اس کا مکمل ہو جائے گا اور یہ دریائے سواد جو ہے اس سے فائدہ اٹھانے کے لیے حکومت پاکستان اور واپڈا نے یہ بہت بڑا جو ہے وہ منصوبہ شروع کر رکھا ہے حکام کہتے ہیں کہ اس ڈیم کی سائٹ جو ہے وہ دو ہزار سات سائیس میں مکمل ہو جائے گی جی